محمد عظم خان صاحب شکریہ جناب کہ جناب نے مجھے موقع بخشا میں اپنی پارٹی کے محبوب چیرمن محمد خان اچزی کی جانب سے اور تنخواہ پارٹی کے کرکنوں کی جانب سے جناب رضا ربانی صاحب کو اور محترم جناب آپ کو دل کی گہرائیو سے مبارک بات بحضور انوار کر رہا ہوں جناب جتنی مہنت جتنی کاوش رضا ربانی صاحب نے اٹھاریوی ترمیم کے حوالے سے کی ہے اس میں ڈپٹی چیرمن محترم عبد الرحیم صاحب کے خدمات کا ذکر نہ کرنا بید از انصاف ہوگا خوشی اس بات کی ہے جناب کہ آپ کا تعلق آپ کی نماندگی ہماری صحبے سے ہے ہم اس پہ خوش بھی ہیں اور یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ صحبے کی پرشتون علاقوں اور بلوچ علاقوں کی پسماندگی کا سب کچھ جناب کے علم میں ہے جناب پاکستان کے ایک سو ترتالیس ازلہ میں جس ذلے سے میرا تعلق ہے ذلہ مساخر سے پاکستان کا پسماندہ ترین ذلہ ہے اسی طرح خاران بھی دوسرے نمبر پر پسماندگی کا شکار ہے جناب چرمین صاحب جتنی بھی ترامیم ہوتی ہے ایمپلیمنٹ اوز کا بہت کم ہوتا ہے بات قانون پاس کرنے کی نہیں ہے قانون سازی کی نہیں ہے بات قانون کو عملی جمع پہنانے کی ہے جب تک آپ قانون کو عملی جمع نہیں پہنائیں گے چاہے آپ ایک ہزار قانون سازی کریں اسے ہم محکوم کو میں بلوج پشتون سندی سرائکی کسی قسم کے قانون سازی سے مستفید نہیں ہوں گے ہمارا وہی براہار ہوگا جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں ہم بلوج پشتون سندی سرائکی سب پسماندگی اور احساس محرومی سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سمندر سے نکالنے کا فرضہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے آپ ہی کو سوپا گیا ہے ربانی صاحب کو سوپا گیا ہے ہمیں کوئی امید ہے کہ آپ ہماری اس پسماندگی اور احساس محرومی کے اضالہ کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کریں گے جناب چیرمن صاحب جانتاک ہماری صبح اسمبلی کا تعلق ہے دو ہزار دو میں میں صبح اسمبلی کا اپوزیشن میں ممبر رہا ہوں ہم نے درجنو کرادادے بیجی ہیں علاقے کی فلاح و بود کے حوالے سے لیکن خدا کا فضل ہے حکمرانوں کا احسان ہے مقدر کوتوں کا احسان ہے کہ ہماری کسی کراداد پہ کوئی عمر و درامت نہیں ہوئی ہے اور جسے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا صبح جس میں پرسون بلوچ رہتے ہیں پاکستان کے حصے میں نہیں ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہماری صبح میں کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے اور احساس محرومی دن با دن بڑھتی جاتی رہتی ہے تو اس کا نتجہ ہم سب کو معلوم ہیں جناب چیرمن صاحب جہاں تک کشغر گوادر کا تعلق ہے دشتگردی جس نے درامت کی ہے وہ جانے اس کا کام جانے جہاں پہ یہ لوگ مقدر قوت تھے ہیں گوادر کشغر کا روڈ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اس میں تو بار سو کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ بن جاتا ہے اور یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے یہ روڈ کسی صورت میں کمیابی اور کمانانی سے ہم کنار ہونے کا کوئی امید تک نہیں ہے جناب چیرمن صاحب جہاں تک لاہشتہ کا تعلق ہے پاکستان میں لاہشتہ کے حوالے سے موسی خیر ڈسٹک رچ ڈسٹک ہے انیس سو تین میں جو لاہشتہ کی مار شماری کی گئی ہے دور انگریزی میں اسی حساب کو ملہوظی خاطر رکھتے ہوئے موسی خیر میں ایک لاکھ اکیس ہزار مال میں وشی پائے جاتے تھے پھر اسی پر مولے کو مد نگاہ رکھتے ہوئے جناب چیرمن صاحب جتنی بھی آپ ان کو سلاٹر کریں گے جتنی آپ ان کو زباہ کریں گے جتنے بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو جائیں گے تین پرسنٹ ان میں اضافہ ہوتا ہے انیس سو تین سے دیکھ کر انیس سو پندرہ تک اسی فرمولے کے تحت موسی خیر کا لائش ٹاک پینٹالیس لاکھ مال میں وشی پر محیط ہے لیکن وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے مال میں وشی کے علاج کرے کوئی پروگرام نہیں ہے مال میں وشی بیڑ بکریاں خوضہ کی رب مکرم پہ ہیں جناب چرمین صاحب جہاں تک جنگلات کا تعلق ہے جنگلات سے ہمارا علاقہ جنبی پرسنخواہ میں جنگلات کا سر سے پائے جاتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو جنگلات کے درخت ملیں گے لیکن وہاں پر گیس نہ ہونے کیا صورت میں سردار صاحب کچھ باتیں اگلی نشست کے لیے بھی رکھ لیں مدوچ تو یہ خوشی ہوگی کہ میں آپ کے نمبر میں بونے کے قابل ہوا اجازت چاہوں گا کسان اللہ بلتے رہنگے یہ وینڈ اپ یہ والا سلسلہ 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 مشکل میں پڑ جاتا ہے ہم تو ٹرائبل لوگ ہیں اس حوالے سے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ کوئی ہم یہ کہہ دے کہ آپ اپنے تقریر کو مختصر کریں پھر جب ہم یہاں پہ آئے ہیں نمائندگی کے لئے جب ہم بولیں گے نہیں تو پھر اس کا کیا آٹ پوٹ نکلے گا جناب چرمین صاحب آپ خود انصاف فرمائیے جناب چرمین صاحب جہاں تک جنگلات کا تعلق ہے جنگلات بے دردی سے کٹے جا رہے ہیں وہاں پہ گیس کا کوئی سسٹم نہیں ہے سویر آگے کے مقام پر جو موسیخیر کا ڈسٹرک کا حصہ ہے اور جس کا عبادر پنجاب اور صبح پختنخواہ سے متصل ہے یہ وہاں پہ گیس اور آئے نکلی ہوئی ہے سات سو بیرل یومیا کے حساب سے وہاں پہ آئیل موجود ہے لیکن وہ ابھی تک احساب پنڈنگ میں پڑا ہوا ہے جناب چرمین صاحب جہاں تک بارش بارشوں کے ارگیشن کا سکٹر ہے موسیخیر میں ایک سینچ بارش سارانہ ہوتی ہے روب شیرانی موسیخیر بارکان ہرنائی یہ مونسون کے رینج میں ہیں مونسون کے رینج میں ہونی کی وجہ سے یہاں پہ بے شمار بارشیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ چک ڈیم اور یہ بڑے ڈیموں کی کوئی کوئی توسر تک نہیں ہے وہاں پہ کوئی ڈیم بھی نہیں ہے تاکہ ان پانی کو سٹور کر کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں جناب چرمین صاحب جہاں تک پینے کا پانی کا مسئلہ ہے ہمارے لوگ بیڑ بکروی کے ساتھ پانی پیتے ہیں ہمارے علاقے کے یہ حال ہے یہ کیفیت ہے کہ جہاں پہ مانمواشی پیانی پیتے ہیں وہاں پہ لوگ اسی جگہ پہ پانی پیتے ہیں پینے کا پانی کا بہت مسئلہ ہے جناب چرمین صاحب صحت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری موسیٰ خیر ڈسٹیک میں ڈی ایچ کیو ہے وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر کا لیڈی ڈاکٹر تک نہیں ہے نیت احترام کے ساتھ خواتین کا علاج بھی فیمیل ڈاکٹر کرتا ہے فیمیل کا تصور نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم بہت مشکل میں ہیں جناب چرمین صاحب جہاں تک جناب چرمین صاحب لیوی دور پولیس کا معاملہ ہے اپنے باتوں کو مختصر کروں گا لیویز اور پولیس ایک دفعہ آپس میں ضم ہوئی بعد میں لیویز اور پولیس کو جدا کیا گیا لیکن ایک دو سال گزرنے کے باوجود رانہ شم کنگری زمرے کے علاقے میں ابھی تک لیویز موجود ہے نوٹیفکیشن ہو گیا ہے لیکن اس کا درامت عمل درامت میں رکاوٹ ہے آپ کی توسط سے یہ کہوں گا کہ اس کو یہ تانے فوری طور پر لیویز کے حوالے کیا جائے جناب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید واسق رکھتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروہ کار لاتے ہوئے پسطون علاقوں اور بروچ علاقوں کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دیکھی کا فروغ زاشت نہیں کریں گے میرہ بانی سردہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پر مجھے